ناظرین حکومت نے مساجد میں تراوی ادا کرنے کی مشروط اجازت دے دی ہے ساتھ ہی لوگوں کے کھڑے ہونے کا ایک طریقہ کار بھی جاری کر دیا ہے جس میں کرونا سے بچاؤ کا انتظام کیا گیا ہے آئیے اس پلین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے امام صاحب اور پہلی صف کے درمیان چھے فٹ کا فاصلہ رکھا جائے گا یعنی امام صاحب کا مسئلہ چھے فٹ آگے کر دیا جائے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں پہلی صف کی اس میں ہر نمازی کے درمیان بھی چھے فٹ کا فاصلہ ہوگا جو تقریباً دو نمازیوں کی جگہ کے برابر بنتا ہے یعنی ہر نمازی کے ساتھ دو نمازیوں کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا جائے گا یوں پہلی صف مکمل ہو جائے گی دوسری صف میں بھی ہر نمازی کے ساتھ دو نمازیوں کی جگہ خالی چھوڑ دی جائے گی لیکن وہ پہلی صف کے نمازیوں کے بلکل پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ اس طریقے سے کھڑے ہوں گے کہ ہر نمازی کے دائیں اور بائیں آگے اور پیچھے فاصلہ چھے فٹ ہوگا یوں دوسری صف اور اس کے بعد ہر صف ترتیب دے دی جائے گی تاکہ ایک محفوظ فاصلے کے ساتھ رمضان المبارک کے دوران تراوی کا عمل جاری رہے اس کے لیے بہتر ہے مساجد میں نمازیوں کے لیے کھڑا ہونے کی جگہ پر مستقل نشان لگا دیا جائیں تاکہ ہر روز نئے سیرے سے صف بندی کی تربیت دینے کی ضرورت نہ پڑے اور آسانی سے صف بندی کر لی جائے نائنٹی ٹو نیوز نے عوام کی آسانی کے لیے اس پلین کو آسان ترین کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مساجد میں اس کا اطلاع ہو اور تراوی تمام مکاتب فکر کے علماء کی رائے کی روشنی میں بروق شروع ہو سکے موسیقی